ہیلو دوستو میرا نام نیرد سواگت ہے آپ کا آئی ٹی ای ٹریکس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریزنگ کے کوشن دیکھنے والے ہیں آپ کا ڈی آڈیو کا اگزام ہونے والا ہے تو اس میں آپ کو دس نمبر کی ریزنگ پوچھی جائے گی کیونکہ آپ کا جو نون ٹیک والا جو پورسن ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ چالیس کوشن آپ کے نون ٹیک کے رہیں گے جس میں آپ کو ریزنگ میت اور جی کے جی اس رہے گا تو اسی طریقے اور انگلیس رہے گا دس نمبر کا تو ریزنگ کے کوشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں سالپ کرائیں گے جو کی بار بار آپ کی اگزام میں پوچھے گئے ہیں ڈی آڈیو کا جو پسلی بار ایم ٹی ایس کا اگزام ہوا تھا اور ابھی فیلحال میں ہی ایش ٹی ای بی کا جو اگزام ہوا ہے اس میں ایک کوشن پوچھے گئے تھے تو ہم نے اس ویڈیو میں ریزنگ کے سارے ٹوپک کو حل کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ہم نے آپ کو جو ڈی آڈیو کا اگزام ہونے والا سیپٹرم ٹیم کا اس کے لئے موشٹ اپورٹنٹ کوسن لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو پہلا کوسن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزنگ کا کوسن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے چگودہ لکھا ہوا ہے اور ہیز لکھا ہوا ہے اور ہیز کے ساتھ میں یہ تیرہ لکھا ہوا ہے ایک کوسن ہے یہاں پر اس کا کوسن مطلب ہوگا اور اسی تریکیے سے آنگے یہ ہے تو اسی کا کوسن مطلب ہوگا تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ چھالیس ہائز اک تیس اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا انسرب کیا آئے گا تو جو اس کو کیسے سولپ کیا جاتا ہے ابھا ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی بھی ریزنگ کا کوئی بھی لوجک لکھائیں گے اگر آپ کا لوجک اس میں جو آئے گا اور بہی لوجک اس میں بیٹھتا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو بھی solve کریں گے جیسے ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں چودہ لکھا ہوا ہے تیرہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ کرنا ہے کس طریقے سے ہمارا 9 آ جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چار اور ایک کو جوڑ کے کریں گے تو یہ پانچ آ جائے گا یہاں پر یہ پانچ ہو جائے گا اور تین اور ایک کو جوڑیں گے تو یہ چار آ جائے گا اور ان دونوں کو اگر آپ جوڑ دیں گے تو آپ کا 9 آ جائے گا تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں آنگے جو ہمارا یہ دیا گیا ہے اس میں بھی اگر ایسا solve ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے solve کر لیں گے جیسے 27 میں 2 جوڑیں گے تو 9 آ جائے گا اور 36 میں 36 ہے تو 3 میں 6 جوڑیں گے تو پھر 9 آ جائے گا اور 9 9 18 ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 46 لکھا ہوا ہے اور 31 لکھا ہوا ہے تو 6 اور 4 جوڑیں گے 10 ہو جائے گا دس میں تین اور ایک جوڑیں گے تو چار ہو جائے گا تو دس اور چار چہودہ آپسن بھی اس کا انسر ہو جائے گا اس طریقے سے ریجننگ کے کوشن کو سولپ کیا جاتا ہے اس لئے دوستو دوسرا کوشن دیکھتے ہیں اس طریقے کے کوشن ڈی آئی ڈیو کے ایک جم میں پوچھے جاتے ہیں قریب ایک سے دو کوشن آپ کو رینکنگ والی مل جائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیکٹی کا استان بتایا جاتا ہے دائیں سے اتنے استان پر ہے بائیں سے اتنے استان پر ہے تو ان کے بیچ میں کتے لڑکیں آئیں گے یا دائیں سے اس کا استان بتا دیا جائے گا تو بائیں سے پوچھا جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا ایک جم میں کوشن پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن لکھا ہوا ہے چالس لڑکوں کی کتار میں بیکاس دائیں اور سے چگد بستان پر ہے اور اس کا آپ کو بائیں اور سے استان بتانا ہے جیسے اگر آپ یہ کتار بنا لیتے ہیں اس طریقے سے ایک لائن لگی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو پوچھا گیا ہے بکاس یہ بکاس ہے اس کا استان دائیں اور سے تو یہاں یہ اس کا دائیں ہاتھ ہو جائے گا پھر یہاں پر آ جائے گا بائیں ہاتھ یہ بائیں سائٹ سے ہو جائے گا تو یہ دائیں سائٹ ہے پھر یہ بائیں سائٹ ہے تو دائیں سائٹ سے اس کا استان بتایا گیا ہے کہ یہ چودوے نمبر پر ہے یہ بکاس آپ کا چودوے نمبر پر دائیں سائٹ سے آ گیا تو اس کے ٹوٹل آپ کو چالیس ہیں تو چالس میں سے جب آپ چودہ لڑکی ہے گھٹا دیں گے تو یہاں پر کتنے لڑکے بچے ہوں گے یہاں پر چھبیس لڑکے بیٹھے ہوں گے تو آپ سے پوچھا گیا کہ بائیں اور سے اس کا استان کتتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھبیس لڑکے تو اس کے بائیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا استان کتتا آ جائے گا ستہائیس بھی نمبر پر بیکاس بیٹھا ہوا ہے جس کا ڈی آپسن صحیح آ جائے گا جو بیکاس ہے آپ کا ستہائیس بھی نمبر پر بیٹھا ہے اس طریقے کہ آپ کو ایکزام میں کوسن دیکھنے کو ضرور ملیں گے تو آپ ویڈیو کو اچھے سے دیکھتے جائیے گا ہم آپ کو ریزننگ کے سارے ٹوپک اس ویڈیو میں کور کرائیں گے جو کہ آپ کے ایکزام میں پوچھے جائیں گے اب چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوسن کیا ہے تیسرا کوسن ہے سلیم کی آئیو دس برس ہے اس کے دادا کی آئیو باسٹ برس ہے کتنے برس کے بعد ان کے دادا کی آئیو سلیم کی آئیو سے پانچ گناہ ہو جائے گی دوستو آئیو والے کوسن ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں اور آئیو سے سمجھے دیکھ میت میں بھی کوسن ہوتا ہے میت کا جو ٹوپک ہوتا ہے تو وہاں سے اگر آپ کو آئیو والے کوسن پوچھے جائیں گے تو وہ اگر آپ سولف کر پاتے ہیں تو یہ بھی آپ آسانی سولف کر پائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی لان لکھی ہوئی ہے سلیم کی آئیو دس برس ہے اگر وہ ابھی دس سال کا ہے اور ان کے جو دادا جی ہیں وہ کتنے ہیں 62 سال کے ہیں تو اس میں بتانا ہے آپ کو کہ کتنے برس کے بعد ان کے دادا کی آئیو سلیم کی آئیو سے پانچ گناہ ہو جائے گی اس کو اپن آپسن دیئے گئے ہیں آپسن سے سولف کرتے ہیں اگر یہ آپسن اس میں رکھتے جائیں گے اور اس کا اپن پانچ گناہ دیکھیں گے تو کتنے آجائے گا 62 میں 62 آنا چاہیئے 62 نہیں جو بھی اپسن اپنے یہاں پہ لیں گے تو وہ اس میں جوڑیں گے باس اٹھ میں یہ اس کا پانچ گناہ آ جائے گا جیسے پہلا اپسن لیتے ہیں دس میں چھے جوڑیں گے تو سولہ ہو جائے گا تو سولہ کا پانچ گناہ کتہ ہوتا ہے سولہ پانچی اسی اور اس میں اپن چھے جوڑیں گے تو یہ تو اسی نہیں ہو پائے گا تو یہ ہمارا اپسن کلت ہوگا اسی طریقے سے ہم کوئی اور اپسن لے کر دیکھتے ہیں جیسے اپسن بھی لیتے ہیں پانچ تو دس میں پانچ جوڑیں گے تو پندرہ ہو جائے گا اور پندرہ دس میں پانچ جوڑیں گے تو پندرہ ہو جائے گا اور باس اٹھ میں پانچ جوڑیں گے تو کتہ ہو جائے گا سر سٹھ ہو جائے گا تو یہ تو اس کا پانچ گناہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہمارا اپسن نہیں ہوگا جیسے ہم آپ کو آسان جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ اس کانسر اگر اپن تین رکھتے ہیں دس میں تین جڑے گا تو کتہ ہو جائے گا تیرہ اور اس میں تین جڑے گا تو کتہ ہو جائے گا پینسٹھ تو یہ پانچ گناہ ہو گیا کی نہیں ہو گیا تو تیرہ کا پانچ گناہ ہو گیا یا نہیں تو یہ ہمارا آنسر میں صحیح بیٹھ گیا تیسی لیے اس کا آنسر دی صحیح ہو جائے گا اس کا پانچ گناہ ہو جائے گا کیا ہوگا اپسن ڈی صحیح ہوگا تیسرے کوسن کا آنسر چلیے دوستو اگلا کوسن دیکھتے ہیں اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھتے کرم میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر یہاں پرし بار گھڑتے کرنے بھی اس کا انصار مناViewات جو بھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ بیکٹی ہوگا انڈیوں کو بکٹی وہ ایک نمبر پر آ جائے گا بیکٹی خارج کارا پر رہتا ہے تو گھر دوسرے نمبر پہ آ جائے گا اور گھر اس کا کہاں پر ہوگا کسی بھی نگر میں ہوگا یا گاؤں میں ہوگا تو نگر آ جائے کے تیسے نمبر پہ اور نگر کہاں پر ہوتا ہے کسی بھی جلا میں ہوتا ہے نگر کوئی بھی اس کا جو ڈسٹک ہوگا تو اس کا نگر جلا میں ہوگا اور جلا کا کس کی انترکت آتا ہے راج کی انترکت آتا ہے تو راج کتنے نمبر پہ آ جائے گا راج ہے آپ کا ایک نمبر پہ رہے گا راجہ آپ کا سب سے لاصٹ میں رہے گا تو بیقتی تو جو دو نمبر ہیں reverse ہم نے لئے بیکتی کو تو بیقتی دو نمبر پر لکھا ہوا ہے متعلق تو آئے گا ٹھیک مارے سب سے لاصٹ میں جائے گا سب سے لاصٹ میں ایک دیکھئے اوپسن اamamے دیکھ گیا ایک نمبر سب سے لاشٹ میں ہے راجہ سب سے ساک ماہ ہے تو اس کا سیعہ آگا اور بیکتی جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے بیکتی آئے گا تو اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لکھا ہوئے بیکتی اس کا یہ اپسن صحیح ہو جائے گا آسانی سے آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو کلینڈر اور کلوک سے بھی آپ کو ایکزم میں کوسن پوچھے جاتے ہیں تو اس طریقے کہ آپ کو اگر کہیں اور بھی کوسن ملتے ہیں تو آپ ان کو بھی ضرور سولپ کریے گا تو آپ کو ایکزم میں کوئی بھی سمجھ سے نہیں آئے گی کوسن کو سولپ کرنے میں یہاں پر آپ کو پوچھا گیا ہے یعنی تین دسمبر دوہزار دس کو شکربار تھا تو تین جنمری دوہزار گیارہ کو کونسا دن ہوگا دیکھیں سب سے پہلے آپ ان کو کیا کرنا ہے جو دسمبر کا مہینہ ہے اس میں پتا کرنا کی کتے دن بچے رہ گئے ہیں تو دسمبر کا مہینہ کتے دن کا ہوتا ہے اکتے دن کا ہوتا ہے اس میں سے تین دن تو یہ لکل گئے تین دسمبر ہو گیا نا تو آپ ان کو دسمبر کے مہینے میں کتے دن بچے رہ گئے 28 دن بچے رہ گئے دسمبر کی مہینے میں اور یہ دسمبر کا مہینہ ہمار ہو گیا کتم اب دسمبر سے کیا ہوا 3 جنویر تک پہنچنا ہے تو 1, 2, 3 28 میں 3 اور جڑ جائے گا ٹھیک ہے نا تو 28 میں 3 جڑے گا تو کتنا ہو جائے گا پھر سے اکتس ہو جائے گا تو اپن کو کیا کرنا ہے جو سکربار کا دن ہے سبتائے کا کوئی بھی دن ہے آپ کو تو پتا ہوگا کہ ساتھ ساتھ دن میں وہ کیا ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے اگر آج سکربار تھا تو ساتھ دن بعد پھر سے سکربار آ جائے گا تو اپنا جو اکتس آیا ہے اس میں اگر اپن ساتھ سے بھاگ دیتے ہیں تو اپن کو پتا چلے جائے گا کہ اگلا جو سکربار کب ریپیٹ ہوگا اور اس میں اپن جو بھی اور نمبر آئے گا بچے گا وہ اس میں جوڑ دیں گے تو ہمارا دن لکھل کے آ جائے گا تو اس میں ساتھ کا بھاگ دیتے ہیں کتنے بار جائے گا ساتھ چوکی اٹھائی چار بار تو اپنا پورا پورا چلا گیا اٹھائیس بار گیا لیکن اٹھائیس میں گیا لیکن اب کتنہ بچ گیا تین پھر سے بچ گیا اپن کے پاس تو سکربار میں تین اور جوڑ دیں گے سکربار کے بعد سکربار کے بعد کونسا دن آئے گا اپنا سنی بار روی بار اور سوم بار تو اس کا بی اپسن سا ہی آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو یہ کلینڈر والے کوسن کو سولپ کیا جاتا ہے تو آسا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور سارے کوسن آپ کو ہم نے بہت آسان طریقے سولپ کرائے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کوسن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کمنٹ میں اس کا ریپلائی دائیں گے سیلی اگلا کوسن دیکھتے ہیں دی کا یاکرتی میں تربزوں کی سنگیا سنگیا گیاد کیجئے یہاں پر آپ کو فگر کاؤنٹنگ کا ایک کوسن ہے یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کتنے تربز بن رہے ہوں گے اگر کوئی بھی نورمل بچہ ہوگا تو اس کو سولپ کرنے میں اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا کہ اس کا کیا انسر آگیا لیکن ہم آپ کو اس کو سولپ کرنے کی ٹرک بتا دیتے ہیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اگر اس طریقے سے آپ کو کوئی بھی فگر دیا ہوگا جس میں آپ کو کیا پتا کرنا ہوگا اس کے تربزوں کی سنگیا پتا کرنی ہے تو یہاں پر آپ گنتی لکھتے جائیے گا ایک دو تین چار جتنے بھی یہاں پر آپ کو کھنڈ بنے دیکھیں ان سب کی گنتی لکھیں ان کو جوڑ دینا ہے تو کیسے جوڑنا ہے چار میں تین جوڑیں گے کتا ہے گا سات سات میں دو جوڑیں گے کتا ہے گا نو نو میں ایک جوڑیں گے تو دس یہ ٹوٹل دس یہاں پر آپ کی تربز بن جائیں گے اسی طریقے سے اوپر آپ کو جوڑنا ہے تو یہ چار یہاں پر ہوگا تین یہاں ہوگا دو یہاں ہوگا ان سب کو جوڑیں گے کتا ہے گا دس دس اور دس بیس آ جائے گا آپ کانسر تو اس کوسن کانسر کیا ہو جائے گا بیس اس میں ٹوٹل بیس تربز بن رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کا صحیح انسل لگا سکتے ہیں اگلا کوسن ہے دی گئی سرنکھلا میں اگلا سنکھا کیا ہوگا یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو سیریز دی گئی ہے اس میں آنگے کوسن مار کے استان پر کیا آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے تو آپ کو یہاں پر لوجک لگانا کی کس طریقے سے کوسن بڑھتے جا رہا ہے اور آپ کو اسی طریقے سے آنگے یہاں پر اس کو سولپ کر کے آنسر بتا دینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں کیا ہوا کی دس آ جائے تو دو کا پانچ گناہ آپ نے کر دیں گے تو دس آ جائے گا ٹھیک ہے پانچ کا گناہ کر دیا اور دس میں چالس کیسے آیا چار گناہ کر دیا چار کا گناہ کیا نا آپ نے تو چالس آ جائے گا چارس میں تین کا گناہ کریں گے تو ایک سو بیس آئے گا اور ایک سو بیس میں دو کا گناہ کریں گے تو دو سو چالس آئے گا اور دو سو چالس میں ایک کا گناہ کریں گے تو کتہ آئے گا دو سو چالس ہی آئے گا جس کا ڈی اپسن صحیح آ جائے گا اس طریقے سے آپ کوئی بھی سیریز بالی کوسن کو سولپ کر سکتے ہیں لوجک لگا کر چلیلی اب دیکھتے ہیں اگلا کوسن کیا ہے یہاں پر آپ کو بین آریک سے ایک کوشن پوچھا گیا ہے جس میں آپ کو بتانا ہے کہ بھوجن بیگن اور سبجی میں کیا سمبند ہے تو آپ کو کیسے اس کو سولپ کرنا پڑتا ہے بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوگا کس طریقے سے آپ کو بین آریک بنے گا تو ہم آپ کو بین آریک بنا کر بتاتے ہیں کہ جو بیگن ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں بیگن ہیں تو جتنے بھی بیگن ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں بیگن تو سبجی ہوتے ہیں فل پھول تو ہوتے نہیں ہیں تو بیگن کس کے اندر آزائے گا سبجی کے اندر آزائے گا بیگن مطلب جو سارے بیگن ہیں وہ سبجی ہی ہوتے ہیں سبجی کیا ہوتی ہے کوئی بھی سبجی ہے تو اس کو پن بھوزن بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بیگن یہ ہو گیا اور یہ ہمارا ہو گیا سبجی اور سبجی پورا کس کے اندر آزائے گا بھوزن کے اندر آزائے گا تو اس طریقے سے آپ کے تین گولہ لگاتر بن جائیں گے جیسا کہ آپ کو آپسن اے میں دیکھ سکتے ہیں آپسن اے میں دیا گیا ہے نا بیگن اور اس کے بعد سبجی اور اس کے بعد بوجن تو یہ ہمارا اے آپسن سے ہی ہو گیا چلیے دوستوں دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوسن کیا ہے منی کولیج سے چل کر تین کلومیٹر پور کی اور جاتا ہے پھر دائیں مڑ کر دو کلومیٹر چلتا ہے پھر سے دائیں مڑ کر چلتا ہے اب اس کا مک کس دسام ہے یہاں پر آپ کو سنکھیاں پر دھیان نہیں دینا کی کتا لکھا ہوا ہے کیونکہ ایک اور ایک جام میں کوسن پاتا ہے جس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اپنے اسطان سے کتنے دور ہے تو آپ کو ان سنکھیاں پر بھی دھیان دینا پڑتا ہے کہ تین ہے یا دو ہے کتنا ہے کیونکہ اسی طریقے سے آپ اس کا صحیح ڈسٹنس پتا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر کیول دسا بتانا ہے تو دسا میں کیسے سلپ کیا جاتا ہے سب سے اوپر آپ کو لینا پڑتا ہے کونسی اتر دسا تیک ہے نورت نیچے لینا پڑتا ہے ساؤت اور یہاں پر ہوتا ہے پورو دسا یہاں پر ہوتی ہے اور یہاں پر ہوتی ہے پسچم دسا تیک ہے اس طریقے سے آپ کوسن کو سلپ کریں گے تو سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے مانی کولے سے چل کر تین کلومیٹر پورو جاتا ہے تو پورو اس سائٹ ہے نا تو تین مان لو یہ پورو کی دسا پورو سائٹ گیا تین کلومیٹر اور پھر بھر دائیں مورتا ہے اگر وہ اس سائٹ جا رہا ہے تو اس کا دائیں ہاتھ کے سائٹ ہوگا یہاں پہ ہوگا نا تو اس سائٹ وہ دائیں مور کر کتے جاتا ہے دو کلومیٹر جاتا ہے دائیں مور گیا اب وہ ٹھیک ہے اب دائیں اب یہ اس سائٹ جا رہا ہے اب اس کا دائیں کہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا نا تو اب پھر بھر دائیں مور کر چلتا ہے دائیں مور کیا چلنے لگا چلتے جارہا چلتے جارہا جتنا بھی جارہا ہوگا تو اب آپ کو بتانا ہے کہ اس کا مخ کتا دیساء پر ہے تو اس کا مو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس دیساء میں ہے نا تو یہ کون سی دیساء ہے یہ بتا سکتے ہیں یہ پسچن دیساء ہے نا تو یہ پسچن دیساء میں اس کا مخ ہو جائے گا تو Option C اس کا صحیح آ جائے گا یہ منی کا جو مخ ہے فر lle پسچن دیساء کیورے ہے اس کا C Option صحیح ہو جائے گا چلے دوستوں ہمارا دیکھتے ہیں دس بہ قوسن کیا ہے نیچے پانسے میں دیئے گئے چتنوں کے آدھار پر بتائیے کہ تین کے سنمک کونسا کنک ہوگا تو یہاں پر آپ کو ڈائس والی کوسن پوچھے گئے ہیں یہ پانسے والی کوسن آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ پانسہ دیا ہوگا یا تو آپ کو ایک اور کوسن adalah جس میں آپ کو کھلا پانسہ دیا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ پانسہ بنا ہوتا ہے اور یہاں پر کوسنک کے لکھے ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کھلا پانچہ ہے پھر یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے یہ کونسا ہے یہ ہمارا بند پانچہ ہے یہ کلوز ہے تو اس کو آپ کیسے سولپ کریں گے یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ تین کے سمک کیا ہوگا تو آپ کو دیکھنا ہے تین کہاں کہاں پر ہے جو تین آپ کو کیول ایک ہی جگہ پر دیکھ رہا ہے نا تین تو یہاں پر کہیں پر تو تین نہیں دیکھ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ نہیں سولپ کر پائیں گے لیکن تین جہاں پر ہے اسی والی پانچے میں دیکھ سکتے ہیں چھے اور پانچ ہے والا پانسہ جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے اور پانس دیا گیا ہے تو اس کا ٹرک ہوتا ہے سولپ کرنے کا کہ جہاں پر دو انک آس پاس مل جائیں جیسے چھے پانس یہاں مل گیا نا تو چھے پانس یہاں پر مل گیا تو اس کا جو انک دیا گیا ہے بھن انک ہے تو یہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے اسی کے بپریتیا ہوگا مطلب کہ چار کے سامنے تین ہوگا تین کے سامنے چار ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قیمہ ہے اپسن سی میں چار دیا گیا ہے تو یہ اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دوستو آپ کے ایک جام میں اس طریقے کے ہی کوشن پوچھے جائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کو سولپ کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوشن کیا ہے یہ آپ کو پوچھا گیا ہے مطلب رکھتے سامنے والا ایک چپٹر ہوتا ہے ریجنگ میں اس میں سے آپ کو کوشن پوچھا گیا ہے ایپ اے کا بھائی ہے سی اے کی پتری ہے کے ایپ کی بہن ہے جی سی کا بھائی ہے سی کا چاچا کون ہے جس کو کین سے سولپ کیا جاتا ہے بھائی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ اگر کوئی بھی مہیلہ ہے تو مہیلہ کے لئے ہمیں ایسا برت بنا دیں گے اور کوئی بھی پورا سے تو اس کی لئے ایسا باکس بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے ہم سولپ کریں گے اس کوشن کو کیا بتایا گیا ہے ایپ اے کا بھائی ہے یہ ہمارا اے ہو گیا اے کا بھائی کون ہے یہ کہ بھائی ایف ہے یہ ہمارا ایف بن گیا ایف کن بھائی ہے بھائی مطلب لڑکا ہے تو اس کیلئے اپن باکس بنا دیں گے اب اے تو پتہ نہیں ہے ایک کی لڑکا ہے ایک کی لڑکی ہے تو اس کیلئے رہنے دیتے ہیں اب اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اے ہے جو اے سی ہے جو سی اے کی پتری ہے تو اے کی پتری کون ہو جائے گی سی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ پتری ہے تو اس میں گولہ بنا دیں گے اس طریقے سے اب اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایف کی بہن ہے یہ تو ایف یہاں پہ ہے تو ایف کی بہن کون ہے ایف کی بہن ک ہے یہ اپنا ک بن گیا ٹھیک ہے اب یہ بہن ہے تو اس کے لئے بھی اپن گولہ بنا دیں گے ک ایف کی بہن ہے ٹھیک ہے نا اب جی سی کا بھائی ہے سی کا بھائی کون ہے جی ہے یہ اپنا جی بن گیا جی کو بھائی ہے نا تو یہ اپنے اس میں باکس بنا دیں گے تو جی سی کا بھائی ہے اس طریقے سے ہمارا سارا کوسن سول ہو جگہ ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ کیا سمند کس کا ہے تو جی کا چاچا کون ہے یہ آپ کو بتانا ہے اگر اس کا پتا جی ہوا سی کا پتا اے ہوا تو یہ تو جی کا بھی پتا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اور یہ اگر اس کا بھائی بتایا گیا ہے کہ ایف اے کا بھائی ہے یہ تو جی کے پاپا ہے جو پتا جی پتا جی کا بھائی کون ہوتا ہے چاچا ہوتا ہے تو G کا چاچہ کون لگا F لگا نا تو اس کا option میں دیکھ سکتے ہیں D option میں دیئے گیا ہے F G کا چاچہ کون ہے F G کا چاچہ ہے اس طریقے سے آپ اس question کو solve کر سکتے ہیں چلیے دوستو دیکھتے ہیں ہمارا last question اس طریقے کے آپ کو coding decoding والے question ضرور exam میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو coding decoding والا جو reasoning کا chapter ہے بہت most important مانا جاتا ہے یہاں سے تو ایک دو question پھوچے ہی جاتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے جو ہم solve کرائیں گے اسی طریقے سے آپ کے exam میں بھی question کو solve کرنا ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے یہ کچھ number لکھے گیا ہے یہ کچھ letter لکھا گیا ہے central اس کا کچھ code دیا گیا ہے ٹھیک اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ سیم اینار کا کیا ہوگا اس کا code کیا ہوگا اسی طریقے سے آپ کو بتانا ہے جو logic یہاں پر لگے گا بہی logic آپ کو اس question میں لگانا ہے تو کیسے ہو رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بن رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ c یہاں پہ ہے نا c سب سے پہلے دیا گیا ہے تو یہ c یہاں پہ سب سے لاشٹ میں پہنچ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد e ہے تو e یہاں پر second لاشٹ میں پہنچ گیا اس کے بعد n آگیا t آگیا r آگیا a آگیا اور l آگیا اس طریقے سے یہ بن رہا ہے series مطلب جو پہلے ہے اس کو سب سے لاشٹ میں بھیجنا ہے تو سب سے پہلے s ہے نا تو سب سے لاسٹ میرے اس جائے گا ایک تو اس میں اس ہے اور ایک اس والے اپسن میں اس ہے باقی یہ تو اپنے دو کٹ گئے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے ای ہے تو ای تو دونوں میں ہے تو یہاں سے یہ اپنا سولپ نہیں ہو پایا اب دیکھتے ہیں م تیسے نمبر پر ایم ہے تو یہاں پر ایم بتائیے کہاں پر ہے ایم پہلے میں ایم ہے اور اس میں بھی ایم ہے اور آنگے سولپ کرتے ہیں آئی بھی ہے آئی بھی سب ہی مقامن ہے اور آرکائی میں ہے سب سے پہلے آر تو سی والے میں ہی ہے نا جس کا سی ہی صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نس آگیا سمجھ میں جو آنگے ہیں وہ سب سے لٹ میں جا رہا ہے جو سب سے لٹ میں وہ سب سے آنگے آ رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کوشن کو سولپ کر سکتے ہیں تو دوستو آسا کرتے ہیں یہ سارے ٹوپک ہم نے آپ کو سمجھ آئے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے اسی طرح کی کہ کوشن آپ کے اگزاب میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کا سارا سولیشن دانے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو پر تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیمات